بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا فا huge اچھا فا huge اچھا فا huge کی ایم سی گیوز تو آپ کے سیبانین میں سے سیبانین 마کس ایزیلی آ جائیں گے ایک ایسا ایم سی گیوز ہوتا ہے مطلب کے کبھی کربار ایسا ہوتا ہے کے ایک ایم سی گیوز ان سیبانین میں سے آوٹ اوف سین آگے Under will be been able to get out of scene آجے لیکن جو باقی سسٹین ہو گے ہوگے وہ آپ کی ایکسرسائس کے through se ہی آئیں گے کبھی میں کبھار ایسا بھی ہوتا ہے سیبانین کے سیروف ایم سی کیوز ہی چپٹر کے اندر سے ہی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں تو آپ نے ایکسرسائز کے لیے ایم سی کیوز کے لیے لازمی کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں شورٹ کشنز تو شورٹ کشنز ایکسرسائز سے بھی آتے ہیں اور چپٹر کے اندر سے بھی آتے ہیں جو رییکشنز ہوتے ہیں نا رییکشنز تو رییکشنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ سے کیا کہتے ہیں دیفنیشنز بھی پوچھی جا سکتی ہیں ڈیفنیشن اگر آپ سے پوچھی جاتی ہے تو آپ نے ریاکشنز لازمی لکھنے ہیں کون سے ریاکشنز زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کا سائنٹس کے نام سے ریاکشن ہوتا ہے وہ زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں جو پاس پیپر میں بار بار پوچھے گئے ہیں وہ والے سوال آپ نے رازمی کر جانے ہیں آپ نے یہ پچھلے سال جو سمارٹ پیپرز تھے اس سال کے خرید لینے یہ دوزار پندرہ سے انیس کیا ہے نا آپ لوگوں نے 23 کے جو نیو آیا ہے نا سکولر کے سیریز 5 فیئرز کی تو آپ نے لازمی خرید لینی ہے وہاں سے آپ نے ضرور تیاری کرنی ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے بتایا ہوتا ہے یہ والے ایم سی گوز بھی آپ نے اس میں ایم سی گوز بھی صرف ایکسرسائز کے ہی ہوں گے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیونکہ ایکسرسائز والے ریپیٹ ہوتے ہیں نا تو ایکسرسائز والے ہی اس میں ایم سی گوز ہیں سارے اور اس میں بتایا ہے کون سا سوال کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتے ہو چکا ہے اور اس میں اتنے زیادہ سوال نہیں بتایا ہے ہر چپٹر کے تقریبا جو انپورٹنٹ سوال ہے نا جس پہ ایک ایک دفعہ لکھا ہوئے نا وہ والے آپ سوال سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو شروع میں ہیں شروع میں یہ جو ہیں یہ والے سوال یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں تین تین دفعہ تو یہ والے سوال آپ نے لاجمی کر لینے ہیں جیسے یہ والے یہ دیکھیں کافی دفعہ ریپیڈ ہوئے ہیں یہ والے نوٹس بیسٹ ہیں میں نے اس میں میں نے اسی نوٹ سے اپنی تیاری کی تھی تو میرے الحمدللہ تقریباً میرے آئے تھے ایٹی مارکس آگئے تھے میرے کمیشٹری کے پیپر میں صرف فائی ممبر کٹے تھے وہ پتہ نہیں اب کہاں سے کٹے تھے لیکن میرے ایٹی مارکس آئے تھے کمیشٹری میں تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کس طرح کس طرح پر پیپر گیا تھا جو ہے ایم سی اس کو میں نے ایکسسائز سے کیا تھے شورٹ کوششن کے لئے میں نے یہ بکی اس کی تھی اور اس کے بعد جو لونگ کوششن ہوتے ہیں لونگ کوششن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگزیمینر کے موشن پورٹنٹ ترین ان کی ویڈیوز بھی پلوٹ کر دی ہیں تو آپ وہ جا کے واش کر سکتے ہیں اب آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کتنے دین کی تیاری سے آپ لوگ ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ دین آنا تو آپ لوگ ایزیلی Rockjects کیgsم ٹیار بھائے ہی آنے ان کی پسس کر سکتے ہیں اس کو womo پتا ہے چپٹر نمبر تری نائن فورٹین اور سکسٹین نے می see میں سا ہمارے پاس آنے ہیں قیشن نمبر ٹو کیے short questions تو آپ کوئی سے اٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کوئی سے اٹی کڑنے ہوتے ہیں تو آپ کوئی کرسکتے ہیں اس میں بھی ایسی ہوتے ہیں بارہ آتے ہیں اللہ آپ کوئی کڑھ کرنے ہوتا ہے اس میں کوئی اس چپٹر سکٹے کرسکتے ہیں اس میں آپ کے پاس 9 کوشن آئیں گے آپ نے 6 کرنا ہوتا ہے ان میں سے آپ دو چپٹر سکیپ کر سکتے ہیں 6-11 کر لینا ہے 12-13 سکیپ کر سکتے ہیں یا آپ کو جو اچھا چپٹر آتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جو نہیں آتا آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے تقریباً ایک دن میں آپ نے اس کے اس کے لونگ کوشنز آگے بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لونگ کوشنز یہ اس سفر سے بتائے گئے ہیں یہ صرف شورٹ کی پیلنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فرسٹ ڈے میں بتاؤں گیا کرنا ہے فرسٹ ڈے میں آپ نے چپٹر آنبر 3 کر لینا ہے 9 کر لینا اور 14 کر لینا ہے 6 گھنٹے میں آپ نے یہ 3 چپٹر کر لینا ہے اور 6 گھنٹے میں آپ نے کوشن نمبر 5 کا 1 اور 2 کر لینا ہے 1 اور 2 کے میں جو انپورٹنٹ کے لونگ کوشنز بتا چکا ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے واش کر سکتے ہیں ایوریش ٹوڈنٹ کے بھی میں نے اپلوڈ کر دیئے ہیں تو آپ وہ بھی جا کے واش کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے ایک دن میں یہ کر لینے ایک دن میں آپ اگر ہاں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ لوگ 5,6,7,8,9 9 آئیں گے اب 5 سوال آتے ہیں جن سے آپ نے 3 پیر سلیکٹ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اورگینک کمیشری کے لونگ کوشنز کریں انورگینک کے آپ لوگ لونگ کوشنز سکیپ کر دیں آپ لوگ 7 کا کریں کوشن پر 7 کریں 8 کریں 9 کریں 7 کے انپورٹنٹ لوگ کوشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کریکنگ پیٹرولیم آئیزو میریزم یہ 3 کر لیں اور ایس پی ٹو ہے ہی برائیڈیشن کے سالہ ٹوپک اور 9 میں سے آٹومک اور بیٹل والا اور جو وڈس کیا کہتے ہیں اسے فریٹل کرافٹ ریکشن ہاں فریڈر کراف ریکشن اور سٹیبلیٹی اور بنزین 3 یہ ہوگے اور مجھے تو زبانی یاد ہو چکے ہیں جو اگر آپ اس کی ویڈیو فول جاتے ہیں تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں میں لنک دیسکرپشن میں دے دوں گا جس کو نہ ملے وہ کومنٹ سیکشن میں بتا دیں میں اس کو ویڈیو کی لنک دے دوں ٹوائل میں سے اپنے الڈی ہائیڈ کی ٹونز والا کر لینا وہ کیا کرتے ہیں الڈی ہائیڈ کی ٹونز میں سے کینی زرو الڈول اور ہیلو فوم ریکشن یہ تین ریکشن بہت امپورٹنٹ ہے اور تھرٹین میں سے کاربوکس ریسٹ کے ریکشن فورمیشن آف ایسٹر اور فورمیشن کر لینا دوسرے دن میں آپ چپٹر نمبر ایٹ اور ٹین کر لینا اور تیسرے دن میں چپٹر نمبر ٹوائل اور ٹھرٹین کر لینا ٹھیک ہے تین دن آپ کے پاس لون کو آپ دے سکتے ہیں اور باقی تین جو دو دن رہے گئے اس میں آپ لوگ شورٹ کر سکتے ہیں 6 گھنٹے میں ہوگے کیونکہ وہ سارے ایکسرسائز سے ہی ریپیٹ ہوتے ہیں پانچ دن کی تیاری میں آپ بتا دیا آپ پانچ دن کیسے تیاری کرنی ہے پانچ دن آپ پہ لگانے پہ لگانے دن دن دو دو چپٹرز ہیں تین سے چار چار میں آپ کو لگ پہ لگ سکتے ہیں صرف پھر جس کی تیاری نہیں ہے وہ چپٹرز سکپ کر بھی ان میں سے ایک ایک چپٹر آپ سکپ بھی کرنا لیکن لگ کوششنز پہ آپ سکپ نہیں کرنا اور ارگینک کا پورشن آپ نے اچھے دکی سے کر لینا یہ والے نور سا آپ پائے کر لینا شورٹ کوششنز کے لیے میں سوچ رہا ہوں